بچوں کا بستر پر پشاف کر دینا جس کو ہم بیڈ بیٹنگ کہتے ہیں یا جس کو ہم کہتے ہیں پشاف کا خطاہ ہو جانا یا بول بستری بھی اس کو کہا جاتا ہے یہ جو بول بستری ہے بچوں کا بستر پر پشاف کر دینا ہے اس کی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں لیکن عام طور پر یہ دیکھا جائے تو بچے کی حسابی کمزوری ہے جو بجا بنتی ہے ہمی پیتھی کے اندر جو ہے ہماری بہت ساری میڈیسنز ہیں جو بچوں کے پشاف کے حوالے سے بہت معروف ہیں آپ اگر بچے کو دیکھ رہے ہیں کہ بچے کے اصحاب کی کمزوری کی وجہ سے اس کو پشاف جو ہے وہ آ جاتا ہے رات کو پہلی نیند میں ہی آ جاتا ہے تو اس کے لیے کاؤسٹی کم بہت اچھی میڈیسن ہے یہ دی جا سکتی ہے بچہ بیسے ہی دن میں بھی اور رات میں بھی اگر بار بار پشاف کرتا ہے تو اس کے لیے کالی فاس سکس ایکس میں آپ دیں اس سے یہ بیماری اس کی دور ہو جاتی ہے بچہ نزلہ زکام جینی کمزوری اور اس کے ساتھ رات کو بیڈ ویٹنگ ہے تو اس کے لیے ایسڈ فاس بہت اچھی میڈیسن ہے یہ دی جا سکتی ہے اور پھر یہ ہے کہ بچہ رات کو سو گیا ہے اور رات کے کسی بھی وقت وہ پشاف کر دیتا ہے تو میرے جو میڈیسن بڑی عظموتہ ہے وہ ہے کریہ زوٹم یہ میڈیسن بہت افیکٹو ہے اگر یہ دی جائے تو بچہ جو ہے نا وہ پشاف کرنا بیڈ ویٹنگ کے جو علامت ہے وہ اس کی دور ہو جاتی ہے اور ایک میڈیسن ہے برباسکم جس کا ہم مولین آئل بھی کہتے ہیں مولین آئل آئل کی شکل میں ہو تو وہ کانوں میں ڈالی جاتی ہے اور برباسکم اگر ہم مدہ ٹینچر میں لیں تو اس کو ہم جو ہے وہ پانچ پانچ کترے صبح دپیر شام اگر بچے کو دیں تو بیڈ ویٹنگ کی علامت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہیں اور اگر کوئی بچی دبلی پتلی ہے کمزور ہے اور وہ بیڈ ویٹنگ کا اس کو عرضہ ہے تو اس کے لیے علامات کے مطابق سی پیا میڈیسن بھی ہو سکتی ہے اس کے علاوہ اور بہت ساری عدویات ہیں جیسے بچے کا پہلی نیند میں پشاف کرنا یا بچے کا جو ہے وہ گوڑے کے پشاف کی بدبو کی طرح کا شدید سمیل والا پشاف کرنا تضابی بدبو والا پشاف کا آنا اور اس طرح کی جب علامات ہیں تو جتنی علامات چینج ہوتی جائیں گی میڈیسن بھی چینج ہوتی جائے گی ہومیپیتھی میں یہ ہے کہ ہر مرض کا علاج موجود ہے لیکن اکارڈنگ ٹو سمٹمز اگر دعائی دی جائے علامات کے مطابق دعائی دی جائے تو پھر ہی وہ بیماری دور ہو سکتی ہے میں اس لیے اکثر یہ کہتا ہوں کہ سیلف میڈیکیشن سے آپ رہیز کریں اور از خود دعائی تجویز کرنے کی بجائے آپ اپنے کسی ہومیپیتھک موالج سے مشورہ کریں اور دعائی لیں یہ سردیوں کا سیزن شروع ہونے والا ہے اور اس میں بڑی پرابلم ہوتی ہے کہ بچے چھوٹے جو ہیں وہ ان کو ساتھ سلایا جاتا ہے تو وہ بستر کو گیلا کر دیتے ہیں تو یہ جو بیڈ بیٹنگ کی پرابلم ہے اس کی وجہ سے مائیں بہت پریشان ہوتی ہیں اب چھوٹے بچے کو تو چلے پیمپرشیم پر یہ جو ہے وہ لگا کر وہ نیپی لگا دی اور جس سے جو ہے وہ رکا جا سکتا ہے کہ چلیں کنٹرول کیا جا سکتا ہے اس چیز کو کہ بستر خراب نہ ہو لیکن اب بڑا بچہ جو ہے وہ چھ سال کی عمر کا ہو گیا ہے یا پانچ سال کی عمر کا ہے وہ بھی اگر کر رہا ہے تو ایک تو یہ ہے کہ بدبو پیدا ہوتی ہے اور پھر یہ ہے کہ بچے کی خود اپنی صحت خراب ہوتی ہے بستر خراب ہوتا ہے اور پھر یہ ہے کہ ایریٹیشن ہوتی ہے یہ اس بیماری سے تو اس لیے یہ ہے کہ اس کا بھی حردیاں شروع ہونے سے پہلے پہلے ہی ہمیں اگر بچے کو کسی کو ایسا کوئی عرضہ ہے تو ہمیوپیتھک علاج کروانا چاہیے الحمدللہ ہمیوپیتھک کے اندر بیڈ ویٹنگ یعنی بستر کے رات کو خراب کر دینے کا یا جس کو ہم بول بستری کہتے ہیں یا بچوں کا رات کو چار پائی پر پشاب کر دینا جس کو ہم کہتے ہیں اس کا بہتنین علاج موجود ہے نمبر ہے اس پر بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ سیل فون پر بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں ہم آپ کو انشاءاللہ بہترین گائیڈ کریں گے اور یہ مرض جو ہے یہ ختم ہو جائے گا اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اس کے علاوہ ہمارا چینل جو ہے اس کو آپ اس پہ ویٹسیپ پر بھی جو ہے وہ لائک کر سکتے ہیں کمیٹ کر سکتے ہیں اس کے بارے میں اور ہمارا فیس بک پر بھی ہماری یہ ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں بیل آئیکون کو ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز جو ہے وہ بروقت محصول ہوتی رہیں اپنی صحت کا خیار رکھیں اپنی بچوں کی صحت کا خیار رکھیں کیونکہ ہماری صحت مند بچے ہی ہمارا صحت مند مستقبل ہے بہت شکریہ اللہ حافظ اسلام علیکم موسیقی موسیقی موسیقی